ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ پائرسی اکثر ہوا کرتی تھی ان رستوں پہ بعض مرتبہ لیکن اب جو تکنالوجی اویلیبل ہے ہوسی باغیوں کے پاس جس میں آپ نے میزائلز کی بات کی جس میں خاص طرح کہ ڈرونز کا استعمال ہو رہا ہے اس سے جو رسک ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو رہا ہے کیونکہ اکثر جو ایک جہاز ہوتا ہے اس میں اپنی ایک سیکیورٹی بھی موجود ہوتی ہے لیکن اب جس طرح کی تکنالوجی یوز ہو رہی ہے وہ سیکیورٹی چیلنج اس سے بڑھا ہے چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی رستے پہ اس طرح کے خطرات درپیش ہوں تو آپ کا انشورنس پریمیم بہت زیادہ پڑھ جاتا ہے جو پچھلے ایک سال میں انشورنس پریمیم بہت بڑھ گیا ہے اس کا نتیجے کافی سارے ہیں ایک جو بڑا اس کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ آف شپنگ ہے وہ بہت زیادہ پڑھ جاتی ہے اور وہ جو روز مرا کی اشیاء ہے اس میں اس کا اثر نظر آ سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پھر ان کو متبادل رستوں پہ جانا پڑتا ہے اور جب وہ متبادل رستوں میں جاتے ہیں جس نے آپ کی رپورٹ بتا رہی تھی کیپ آف گوڈ ہوب سے بہت سارے جہاز جا رہے ہیں تو اس سے کاسٹ مزید انکریز ہوتی ہے ایک اور بہت اہم بات جس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں شپنگ کمپنیز کے ساتھ وہ بہت عرصے پہلے تیہ کیے جا جاتے ہیں اب جب آپ اس کو آلٹرنیٹیو ایک اس متبادل رستے سے لے کے جاتے ہیں تو کاسٹ اس کی مزید بڑھ جاتی ہے اور ڈیلیز زیادہ آ جاتے ہیں کیونکہ ایک نومل رستہ ہے اس پہ خاص طرح کی ٹرافک آتی ہے ری روٹ ہونے کی وجہ سے وہ ٹرافک انکریز ہوتی ہے انسرٹنٹی بھی انکریز ہوتی ہے یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں ایونچلی سب کا اثر کنزیومر کے اوپر ہی پڑے گا جب کاسٹ آف شپنگ کاسٹ آف بزنس بڑھ جائے گی تو وہ اثر ٹرانسفر ہوگا کنزیومر پر اور یقین ان پوری دنیا میں اس کا اثر نظر آئے گا بہرہ ایمر سے ہونے والی تجارت کا عالمی تجارت میں حصہ ویسے تو پندرہ فیصد سے بھی کم ہے لیکن اس میں اگر رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس کی دنیا کی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے بہت اچھا سوال ہے میرے خیال میں یہ پندرہ سے کم ہے تقریباً دس سے بارہ کے درمیان ہے فیصد پوری عالمی تجارت یہاں سے گزرتی ہے لیکن اس کا جو اثر ہے نا وہ صرف ہوجم سے نہیں ہے بلکہ وہ جس کو ہم انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پریسیڈنٹ یعنی پیش رو یا نظیر بن گئی ایک مرتبہ جب یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا تو بہت سارے جو دوسرے ٹریڈ روٹس ہیں مثال کے طور پر ساؤت چائنہ سی ہے وہاں پہ already geopolitical complexities exist کرتی ہیں وہاں پہ پھر یہ اگر استعمال ہونا چاہیے یہی حرب اگر ہونا شروع ہو جائے استعمال تو کافی زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں تو تجارت کے حجم سے زیادہ جو یہ ایک نظیر پیش کرتی ہے ایک نئی عالمی reality کو سامنے لارہی ہے جس میں geopolitical risk جو ہے وہ ٹریڈ میں بہت زیادہ پڑ گیا پہلے تو چائنہ اور امریکہ کا competition تھا معیشت کے اوپر لیکن اب جو یہ risks emerge ہو رہے ہیں اور rule based international order جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے تو اس سے یہ تمام خطرات بڑھتے ہیں پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو خطرہ ہے یہ build ہو رہا ہے on a lot of other shocks مثلا آپ نے دیکھا کہ COVID کا shock آیا اس کے بعد Ukraine کا shock آیا اس کے بعد اب یہ war کا shock ہے اب war سے related یہ مزید shock ہے تو یہ جو series of shocks ہیں وہ عالمی تجارت کے لیے بہت بڑا مسئلہ create کر سکتے ہیں اگر ہم اس کا حل نہیں جونتے جدی عدیل صاحب عالمی افراتِ ذر پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے جو پہلے ہی high ہے اور آپ نے اس کی ابھی reasons بھی کچھ بیان کی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں پچھلے چند سالوں میں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ظاہری بات ہے food security اس سے directly related ہے تو یہ دونوں چیزیں کس حد تک متاثر ہوں گی بہت زیادہ متاثر ہوں گی کیونکہ آپ کا جتنا تیل ہے وہ سارا زیادہ تر انہی رستوں کے تروں ہو کر آتا ہے آپ کی گندم آپ کی بنیادی جو اشیاں ہیں وہ اس سے آتی ہیں پھر جو even consumer goods ہیں اس میں اب جو global model ہے وہ ترسیل اور رسد کا وہ جو supply chain کی بات ہے اس میں ایک ہم ایک terminology use کرتے ہیں just in time production کہ آپ کو ایک کوئی بھی product بنا رہے ہیں تو اس کے جو مختلف اجزاء ہیں وہ بس بالکل یعنی جب arrive ہوتے ہیں پھر اسی وقت ان کو assemble کر دیا جاتا ہے تو اس کو just in time production کہتے ہیں تو وہ سارا جو model ہے offshoring کا وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے اجزاء جو مختلف دنیا کی ممالک سے آتے ہیں اور ایک جگہ پہ factory میں ان کو کٹھا کیا جاتا ہے اس میں پھر time scale بڑھ جاتا ہے بہت ساری چیزیں نہ صرف کم available ہوں گی بلکہ ان کی access بھی کم ہوگی اور جب اس کی access کم ہو جاتی ہے تو اس کی price بھی بڑھ جاتی ہے تو اس کے بڑے real effects ہیں یہ کوئی یہ نہیں کہ چار پانچ rocket آپ نے در پھینک دیئے اور وہ ایک رستہ جو ہے وہ اس میں مسئلہ در پیش آ گیا بلکہ اس کا real effect ہوگا آپ کی جو افرات اظہر ہے اس میں عدیل صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی سربراہی میں جو اتحاد بنا ہے چاہے وہ اتحاد ہو پاکستان اور بھارت نے بھی اپنی نیویز کو پانیوں میں اتارا ہوا ہے اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تو کیا یہ اس صورتحال کو بہتر کر پائے گی یہ effort دیکھیں یہ stop gap arrangements ہیں اس میں آپ فوری طور پر تھوڑی سے security بڑھا دیتے ہیں رستوں کی لیکن آپ کو بنیادی طور پر جو دنیا کے بڑے مسائل ہیں جس میں ایک جسے ہم کہتے ہیں neutral third party کی ضرورت ہے United nations کی ضرورت ہے عالمی سطح پر coordination کی ضرورت ہے جہاں جو source ہے نا problem کا وہ یہ ہے کہ یہ جو بہت زیادہ conflict ہے global اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے اور وہ جو اسی نوے اور دوہزار کی دہائی میں ایک rules تھے کچھ نہ کچھ world trade organization کے rules تھے ایک طریقہ تھا کہ کیسے آپ اپنے تنازعات کو حل کرتے ہیں عالمی اداروں کی صورت میں اب اس کو کافی زیادہ بڑے مسئلہ درپیش ہیں جب تک آپ اس system کو evolve نہیں کرتے internationally تو یہ اس طرح کے مسائل بڑھتے رہیں گے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خطے سے صرف بہرین کی جو فوج ہے یا بہرین اس اتحاد میں شامل ہوا اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا وجہ ہے کہ خطے کے جو دیگر طاقتور ملک ہیں جیسے سعودی عرب ہے یو اے ای ہے یہ لو یہ ممالک اتنے زیادہ پیش پیش نہیں ہیں سیفرٹ میں دیکھیں ان ممالک کے لیے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی عوام الناس کافی پریشان ہے غزہ کے مسئلے کے اوپر اور اگر ان کے سامنے کوئی بھی ایسی کاوش جاتی ہے جس میں لوگوں کو ہلکا سا بھی خیال آتا ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا تاکہ اسرائیل کی مدد کی جائے ان کی تجارت کو پروٹیکٹ کیا جائے تو ان کے لیے ایک بڑا ایک سنسٹیو مسئلہ ہے یہ تو اس لیے اس کو میں تو بالکل سرپرائز نہیں ہوں کہ بہت سارے ممالک نے ایون الجیریا نے بھی ابسٹین کیا اس سے تو آپ کو سورس جو ہے مسئلے کا اس کو ہال کرنا پڑے گا کہ یہ جو عالمی تنازعات ہیں اس میں ایک نئے فریم وک کی ضرورت ہے دنیا میں تاکہ ہم اپنے ان مسائل کو اچھے طریقے سے ڈائیلوگ کے تھو انٹرنیشنل انسٹیوشنز کے تھو ریزولف کریں تاکہ بعد اس سطح تک پہنچے ہی نہ کہ ہمیں اس کو لاؤن آرڈر ایشو بنانا پڑے